قرآن میں کوئی بھی ایک سٹوری بھی hopeless نہیں ہے آپ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا غم اس لیول کا تھا کہ اتنا روئے اتنا روئے کے اندے ہو گئے لیکن at the end بیٹا بھی واپس ملا بادشاہ بن گیا واپس ملا اور بنائی بھی واپس آئی سورہ انبیاء میں کافی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے اسماعیل اسلام، ذلقفل، سلیمان، دعوت سب کے بارے میں پھر اللہ کہتے ہیں کلوں من السابرین all of them were patient اور اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت لی تفسیر میں میں پڑھا تھا کہ عیوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت پین سے گزارا یعنی وہ رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ ندا لگائی جب انہوں نے کہ اَنِّي مَسَّنِيُ زُرُّ وَانْتَا رَحْمُ الرَّحِمِ کہا ہے میرے رب تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے اور تو بے شک تمام رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا ہے تو لکھا ہوتا ہے تفسیر میں کہ the reason اللہ تعالیٰ made him go through all this tough time was to tell everyone کہ میں اپنے پیاروں کو تکلیف سے گزارتا ہوں یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے ہیٹ کرتا ہوں یا میں جو ہے وہ کوئی تمہیں پنش کر رہا ہوں کیونکہ دیکھو اگر عیوب گزر سکتے ہیں اور انبیاء گزر سکتے ہیں تو میرے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں بہت خوبصورت حدیث ہے کہ شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس شخص نے کہا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے کیسے پتہ لے گا میں ایمان والا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تُو نیک عمال سے خوش ہے اور برے عمال سے غم زدہ ہے تو تُو ایمان والا ہوں سبحان اللہ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو برے عمال کرینا یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ مومن وہ ہے جو نیک عمال سے خوش ہو اور برے عمال اسے غم زدہ کریں اس کا مطلب ہے کہ مومن بھی گناہ کریں جیسے سورہ آل عمران میں آیت ہے اللہ جنتیوں کے کوالٹیز بتا رہے ہیں وہ کوالٹیز شروع یہاں سے ہوتی ہے وہ لوگ ہی وہ ہیں جن سے جب کوئی گناہ سرزرد ہو جائے تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ واپس اس کی طرف نہیں جائے جب آپ اللہ سے رابطہ شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالی سکنلز بیشتا ہے آپ نے اپنی لائک میں بھی دیکھا ہوگا اکثر انسان کو اللہ تعالی ارد گرد سے دکھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھ میں تجھے نکال رہا ہوں اس گند سے اس محول سے اور لوگ بھیج رہا ہوں تیری طرف جو کچھ ایسے جملے کہتے ہیں جو اللہ سے محبت پر مبنی جملے ہوئے ہیں یہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالی اس ٹاکنگ ٹو یو تھو دوست پیپل میرا یہ ایمان ہے کوئی ویڈیو آپ کے سامنے آ جاتی ہے کوئی لیکچر کھل جاتا ہے آپ کے سامنے کوئی میسیج آ جاتا ہے آپ انسٹا دیکھ رہے ہوتے ہیں اچانک ایک پوسٹ سبر پر آ جاتی ہے کچھ اور آ جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے میسیجز ہوتے ہیں بندے کے لیے کہ تُو میری نظروں میں آتا ہے اور بندوں کے ذریعے آتا ہے بندوں کے ذریعے آتا ہے جب آپ اللہ سے رابطہ شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالی سگنلز بھیجتا ہے آپ نے اپنی لائک میں بھی دیکھا ہوگا اکثر انسان کو اللہ تعالی ارد گرد سے دکھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھ میں تجھے نکال رہا ہوں اس گند سے اس محول سے اور لوگ بھیج رہا ہوں تیری طرف جو کچھ ایسے جملے کہتے ہیں جو اللہ سے محبت پر مبنی جملے ہوتے ہیں یہ اصل میں اللہ سبانہ تعالی is talking to you through دوستی پل میرا یہ ایمان ہے کوئی ویڈیو آپ کے سامنے آ جاتی ہے کوئی لیکچر کھل جاتا ہے آپ کے سامنے کوئی میسیج آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا آپ انسٹا دیکھ رہے ہوتے ہیں اچانک ایک پوسٹ سبر پہ آ جاتی ہے کچھ اور آ جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے میسیجز ہوتی ہیں بندے کے لیے کہ تُو میری نظروں میں اور بندوں کے ذریعے آتے ہیں بندوں کے ذریعے